سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم امیر جماعت اسلام ہند اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے معزز سامین و سامیات پورے کرناٹک سے آئے ہوئے معزز سامین اور سامیات مجھے بیس سے پچیس منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور مجھے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عظیمت پر استقامت دکھانے کے چند واقعات واقعات بہت سارے ہیں میں تین باتیں کروں گا میری بات آپ غور سے سنیں گے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ اس نیت سے آئے بھی ہیں اور بیٹھیں بھی کہ ہم کچھ لے کے جائیں گے اور اپنی زندگی میں عملی شکل میں اس کو اختیار کریں گے پہلی بات تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر استقامت کی دین اسلام کے ماننے والوں کو اتنی ضرورت کیوں ہے نمبر واری نمبر ٹو استقامت کے بہت سارے واقعات میں سے لیٹشٹ واقعات آپ کے ثابتیں دو یا تین میں پیش کروں گا تیسری بات انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ استقامت حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں ہم اپنے زندگے میں استقامت کیسے لائیں تینوں باتیں ہم کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے شاعر نے جو یہ شعر کہا ہے کہ یہ شہادت جہے غلفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا دیکھیں میں بہت آسان لبان میں سمجھانا میرا مقصد ہے لہذا آپ میری باتوں کو غور سے سنیں جس آدمی کا ٹارگٹ ایم جتنا اونچا ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کو زندگی میں شٹرگل اور کوشش کرنی ہوگی آپ نے اپنا ٹارگٹ جنت بنایا ہے لہذا جنت is not easy یہ آسان نہیں ہے چھوٹے سی مثال دیتا ہوں کچھ بچے اسٹوڈنس اپنی زندگی میں ٹارگٹ بناتے ہیں کہ مجھے آئی ایس بننا ہے آپ ان سے جا کر کے ان کی زندگی کو کوچھیں کہ کس کس طریقے سے قربانیاں دیتے ہیں اور پھر اس قربانیاں دینے والوں میں سے دو پرسنٹ کامیاب ہوتے ہیں 98 فیل ہو جاتے ہیں اس میں ایک بھی فیل نہیں ہوگا اس میں ایک بھی فیل نہیں ہوگا اگر وہ استقامت دکھ لائے گا کیوں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی شارٹ میں بات بتا دیئے کہ میں اس بات پر عمل کروں اور کرنے کے بعد میں اپنے ٹارگٹ کو پالوں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ سم مستقم کہ ایمان لانے کے بعد جم جانا ایمان لانے کے بعد جم جانا یہ ایمان لانا آسان ہوتا ہے جمنا بہت مشکل ہوتا ہے اور خاص کر جس دور میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں چاروں طرف سے ڈیفرنٹ ٹائپز کے آٹیکس ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہمارے اوپر اعتراضات سب لوگ ایک بات کہہ رہا ہوں گھورزے سنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو جو سرے جو جن کو اعتراض ہے کہ اسلام بہت ہی فرسودہ مذہب ہے اس کے اندر پرابلم سالف کرنے کی ایبلیٹی نہیں ہے میری بات یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ اگر وہ اتنا خراب ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑے اور اپنے آپ برباد ہو جائے گا کیوں آپ پریشان ہیں میری ایک بچہ چھوٹا سا مجھ سے کہتا ہے مولانا صاحب میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے بہت چھوٹا ہے میں کہہ دوں گا بھئی جب لڑنا ہے لڑنے نہ لیکن بچہ بولا کشتی لڑنا چاہتا ہوں میں ہر محفیل میں ذکر کر رہا ہوں وہ مجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہے یہ میرا ٹینشن بتا رہا ہے کہ بات کو دوسری ہے ورنہ ہمیں ٹینشن لے نہیں کہ کیا ضرورت ہے اس بات کی جب ہوگا تم لڑنے نہ وہ ٹینشن کیا ہے وہ ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں دو ہزار ونیس میں ایک رپورٹ آئی تھی دنیا کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کنورٹ ہوتے ہیں لوگ وہ مسلمان ہوتے ہیں سوال یہ اتنا خراب ہے تو یہ کنورجن اتنا کیوں ہو رہا ہے عربی زبان کا ایک محابرہ ہے الانسانو حریسن فی ما منیا انسان اس چیز کو ضرور کرنا چاہتا ہے جس سے منع کیا جاتا ہے تین ہزار چھے سو پیج ڈیلی اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے اٹھارہ گھنٹے میڈیا اسلام کے خلاف بولتی ہے یہ جو ایشیا کے علاوہ لوگ رہتے ہیں یہ بالغ لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب بول دیے تو بھاگیں گے جب لوگوں نے اتنا اعتراض کیا تو ان کے دماغ میں آیا ہے کہ اسلام کو پڑھنا چاہیے جب اسلام پڑھا تو پتہ چلائے کہ یہ سب چھٹے ہیں نمبر بن کے اس وجہ سے ڈائیورجن زیادہ ہو زیادہ ڈائیورٹ ہو اسلام کے طرف نہاظہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات کتنی بھی خراب ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں میں ایک ڈائیورجن شیف جب پیپر مشکل ہوتا ہے تو مارکنگ بہت آسان ہوتی ہے اور جب پیپر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سوری جب پیپر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو مارکنگ آسان ہوتی ہے اور جب پیپر ہزی ہوتا ہے تو مارکنگ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اس وقت پیپر ڈیفیکلٹ ہے اس میں فس کلاس آنا آسان ہے ابو بکر کا زمانہ پایا گیا ہوتا لٹک جاتے ہم لوگ لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے استقامت ضرورت اس لیے ہے کہ آپ نے ٹارگٹ ٹوچا رکھا ہے اچھا ایمانداری سے بتاؤ ایک آدمی فیل ہونا چاہتا ہے کیا کرنا پڑے گا فیل ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی یار ایک آدمی جہنم میں جانا چاہتا ہے پھر چلے جاؤ جہنم میں جانے کے لیے کوئی شٹرگل تھوڑے کرنا پڑتا ہے آپ کا ایم جنت ہے جنت میں جانے کے لیے مشکل سے مشکل ترین گھاٹیوں کو سر کرنا پڑے گا اس وجہ سے استقامت درکار ہے کیونکہ آپ کا مقصد اونچا ہے اسی لیے جہنم کو بیسمنٹ میں کہا گیا ہے اوپر سے چڑھنے کے بعد نیچے آنے کے لیے ایک ٹائم اپنے بدن کو لوز کر دیجے انشاءاللہ نیچے آ جائیں گے میند نہیں کرنی پڑے گی لیکن اگر ایک اسٹوری بھی چڑھنا ہوگا تو ایک ایک زینے پر چڑھنے کے لیے آپ کو شٹرگل کرنا پڑے گا اسی لیے جنت کے بارے میں حدیث میں کہاتا ہے کہ یہ منزل منزل ٹو ہے اور جہنم کے بارے میں ہے کہ یہ بیسمنٹ ہے اسی لیے منافق کے بارے میں کہا گیا کہ منافق جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوگا لہذا ٹارگٹ اگر اچھا رکھا ہے تو محنت کے لیے اور استقامت کے لیے تیار رہے یہ پہلی بات کہنا چاہتے تھے دوسری بات چونکہ اس میں جو رکاوٹ ہے وہ دو چیز ہوتی ہے ہر آدمی کو پیسہ اور جان بہت پیاری ہے پروردگارِ عالم نے سب سے پہلے اس کا سعودہ کیا ہم سے کہ اللہ نے تم سے تمہاری جان اور تمہارا مال پرچیز کر لیا ہے اور اس کے بدے میں آپ کو جنت دے دیا ہے لہذا جتنی بھی مصیبت آئے اگر آپ نے اور ہم نے بیچ دیا ہے ایک سعودہ کر لیا ہے سعودہ کرنے کے بعد یہ امانت کا تقاضہ ہے جیسے کبھی کبھی دکان سے ہم سامان خریدتے ہیں اگلی دکان بھی جانا رہتا ہے ہم دکان والے سے کہتے ہیں کہ بھئیہ تھوڑی دیر رکھنا ہم ابھی آتے ہیں پاٹ منٹ کے بعد ہم پلٹ کر کے آئے وہ دکاندار کہتا ہے کہ میں سامان نہیں دوں گا آپ بتائیے یہ غلط بات ہے بد اخلاقی کی بات ہے ابھی تو بات منٹ پہلے میں نے سعودہ خریدہ ہے اللہ نے بھی آپ سے سعودہ کر لیا ہے لہذا اس میں ہر آدمی کے لیے آنا ہی آنا مسئبت ہے نمبر دو یہ جو مثال بات کہی گئی ہے بہت لمبی چوڑی ہمارا ماضی ہے میں سب سے پہلے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ نے جو کچھ کتاب سے پڑھا ہوگا میں کتاب سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں علیہ الرحمہ کے زمانے کے ایک صاحب تھے مفتی شمچو الزہا مفتی شمچو الزہا صاحب مفتی شفی علیہ الرحمہ کے یہاں فتوہ نبیس تھے میں ان کے ساتھ دس سال شاگردی کیا ہوں مفتی شمچو الزہا کیا میں شاگرد ہوں دس سال جو کچھ بھی انہوں نے بتایا ہے میں وہ بتا رہا ہوں میں کسی کتاب سے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے واقعات کو نہیں ذکر کر رہا ہوں مفتی شمچو الزہا صاحب علیہ الرحمہ ان کا بھی انتقال ہو گیا بچارے کا وہ کہتے ہیں کہ جب مولانا کو قادیانی کے خلاف کنفلیٹ لکھنے پر فانسی کی سزا سنائی گئی جس وقت پہلے مرتبہ آ کر کے افسروں نے کہا کہ آپ کو فانسی تجویز کی گئی ہے مولانا مفتی شمچو الزہا کہتے ہیں کہ مولانا ان کے چہرے پر ذرہ برابر آثار نہیں آئے نہ کوئی خبرہت اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ آپ کو فانسی کے کمرے میں چلنا ہے مولانا نے اپنے جوتے توپیاں کپڑے اچھے چوڑے پیجامے پہنتے تھے وہ لے کر کے نکلے جب وہ فانسی کی کوٹری میں پہنچے تو فانسی کا لباس جب دیا گیا تو مولانا نے جو انہوں نے کہا کیا اور اس کے بعد شلوار میں نالا نہیں دیا شلوار میں نالا نہیں تھا مبتی شمچود دعا فرماتے ہیں مولانا نے کہا جب دیکھا شلوار تو انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑا نالا نہیں ہے تو جیل کے جو آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ فانسی کی قیدی کو نالا نہیں دیا جاتا ہے کہ کہیں خود کچھ ہی نہ کر لے مولانا بہت زور سے ہسے اور ہس کر کے کہا کہ کتنا بےوقوف ہوگا وہ شخص کہ جس کو شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہو وہ خود کچھ ہی کر لے کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص پھر مبتی شمسود دعا کہتے ہیں کہ مولانا کے لئے گھرے میں پانی لائے گیا اور انہوں نے پانی سے وضو کیا عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اتنا آرام سے سوئے کہ ڈاکٹر کی جو ڈیوٹی لگی تھی کہ رات میں ہر تین گھنٹے کے بعد چیک کرنا ہے وہ بارہ وجہ ڈاکٹر پہنٹا ہے اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ خراتے لے رہے ہیں مولانا علیہ الرحمن اس نے کہا زندگی میں آت تک میں نے کسی فانسی کے مجرم کو خراتے لیتے نہیں دیکھا جب میاں تو فیل صاحب نے ان سے پوچھا مولانا نے کہا یہ وہ جملہ تھا جس مجھ جیسے طالب علم کو اگر متفسد کیا میں اس خاندان سے ہوں جس کا ہر فرد جماعت کا مخالف ہے مولانا معدود یہ لے رحمہ کے اس جملے نہیں مجھے تاریخی لحاظ مولانا نے کہا میاں تو فیل موت اور زندگی کے پیسلے آتبانوں پر ہوا کرتے ہیں یہ اگر الٹے بھی لٹک جائیں گے تو بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے نوٹ کر لینا اپنے بیٹے فاروق سے کہا راکھوں میں آنسو ہے کہا کیوں گھبراتے ہیں اگر میرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری شہادت کی موت اسے درکار ہے تو میں حاضر ہوں اور یہ یاد رکھنا کہ ساری دنیا بھی کسی کو وقت سے پہلے موت نہیں دے سکتی مبتی شمجو دعا کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جا رہا ہے تو میں نے پوچھا مبتی صاحب سے کہ مبتی صاحب آخری اتنا یہ کریج کیسے پیدا ہوا ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا مبتی صاحب نے پیاری بات بتائی مولانا کی مولانا نے مبتی جب بات میں مبتی صاحب کی محفل میں ملے گی مولانا اتنا بڑا جملہ اکابرین کی یاد دلاتا ہے مولانا نے کہا کہ مبتی صاحب ٹارگٹ اونچا ہے یہ چیز تو کچھ بھی نہیں ہے ٹارگٹ اگر جنت بنایا یہی سیم جملہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اوپر پرابلم سائے ہیں کیونکہ احمد بن حنبل کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا مولانا علی میند بھی رحمت اللہ علی تاریخ و دعوت و رظیمت میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی جو آدمی کورا مارتا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر میں اتنی تیز کورا ہاتھی کو مارتا تو بیٹھ جاتا اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کہ نظریے میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آیا جب احمد بن حنبل سے بھی پوچھا گیا تو انہیں کہا کہ دو چیزیں جس کے دماغ میں ہوتی ہیں ان کو دنیا کی یہ ساری چیزیں کچھ بھی نظر نہیں آتی حقیر سے حقیر تر ہیں انہیں کہا جہنم کی آگ اور جنت کی وہ چیزیں جو ہمارے حبیب مصطفیٰ نے بیان کیا ہے یہی تو ہوتا ہے believe in رسول is very easy بچ عملی زندگے میں رسول پر ایمان لائے رسول نے جنت کی خوشخبری دی اللہ پر ایمان لائے اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے یہ جب عملی شکل میں آتا ہے تب پتا چلتا ہے مولانا صاحب کتنے پانی میں ہیں تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے عملی شکل میں جب معاملہ آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ کس کا کتنا بڑا ایمان ہے اور کتنی استقامت ہے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے بارہا سیرت کے جلسوں میں پڑھی جاتی ہے کہ لَا يُمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ اَحَبَّا اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَاسِ اَجْمَئِينَ رباہُ الْبُخَرِ کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہوتکتا ہے جب تک کی رسول کی محبت تمام لوگوں پر غالب نہ آجائے تو مولانا نے پوچھا کہ مولانا بہت مشکل کام ہے آدمی بیوی سے پیار کرتا ہے بچوں سے پیار کرتا ہے والدہ سے کرتا ہے یہ کیا مطلب ہے مولانا کو لوگوں نے حکیم الامت کہا تھا مولانا نے چٹکی بجاتے جواب دیا مولانا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہاں پر محبتِ عقلی مراد ہے فطری محبت نہیں مراد ہے اور عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کی بات آجائے حبیبِ مصطفیٰ کی بات آجائے تمہاری روایت تمہارا خاندان تمہاری امی تمہارے ابو سب ایک سامنے ہیں اس وقت آپ جس پر عمل کرتے ہیں وہی اصل محبت ہے وہی اصل محبت ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ کون کتب پانی میں ہے لہذا سید کتب شہید رحمت اللہ علیہ صرف ایک بات کہی گئی تھی مولانا مودودی سے بھی سیم بات کہی گئی تھی وہی بات کتب شہید سے بھی کہی گئی تھی کیا کہا گیا تھا کہ ایک رحم کی اپیل ڈال دیں آپ کی فانسی کی صدا کو ملتوی کیا جا تکتا ہے سید کتب شہید نے کہا تھا کہ میں اس بات پر کبھی نہیں راضی ہوں ایک جملہ کہا ہے دیکھیں سنیے پور سے کہا مظلوم ظالم سے رحم کی اپیل کیسے کرے گا مظلوم ظالم سے رحم کی اپیل کیسے کرے گا میں مظلوم وہ ظالم یہ کیا بات ہوئی ظالم کو چاہیے کہ مظلوم سے اپیل کرے مظلوم ظالم سے کبھی اپیل نہیں کرتا ہے مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس موقع پہ کیا کہا تھا مولانا نے فرمایا تھا کہ میں نے رحمان کے پاس رحم کی اپیل ڈال دی ہے رحمان کے پاس رحم کی اپیل ڈال دی ہے ان کے واقعات پڑھیں تم معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹوپیاں یہ داڑھیاں یہ مجمع ان لوگوں کی استقامت کے صدقے میں نصیب ہوا ہے ہم لوگوں کو اگر یہ لوگ نہ ہوتے احمد بن حمبل ہیں امام ابو نیفہ ہیں شاہ والی اللہ کس کی لشک نہ ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم جیسے لوگ ایسے واقعات بیان کرنے کو ترستے لیکن ہمارا ماضی اتنا شاندار ہے لہذا ہر شخص اس بات کو سمجھ لے کہ اگر ٹارگٹ اونچا ہے تو استقامت کے بغیر حاصل نہیں ہو پائے گا تیسری اور آخری بات میں اٹھارہ منٹ بول چکا ہوں سات منٹ اور باپی تیسری بات کہ یہ استقامت حاصل کرنے کے پریٹکلی ذرائعیں کیا ہیں سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر علماء بیٹھے ہیں بہت ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے سارے کام کرنے سے پہلے حبیب مصطفیٰ نے سکھلایا بسم اللہ پڑھا کرو سب کو معلوم ہے کھانا کھانے سے جو دنیا کا ایک کام ہے جس کو بتایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو کونچی چیز ہے قرآن کریم میں سوال یہ ہے کہ سارے کام بسم اللہ سے ہو سکتے ہیں وائی ناٹ قرآن پتا چلا قرآن کا جو بیسک شیطان کا جو بیسک تارگٹ آپ کے اوپر ہے قرآن سے دور کرنا قرآن سے دور کرنا میں مثال دیتا ہوں اس میں بہت سے لوگ نمازی بیٹھے ہیں پنج وقتہ نمازی بیٹھے ہیں وہ پنج وقتہ نمازی بھی روزانہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں بھلے نماز پڑھتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگا تو قرآن پڑھنا چاہیے نماز پڑھنے والا بھی جو نہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان سے ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں نماز وہ بھی قرآن ڈیلی نہیں پڑھ رہے ہیں کیوں کیونکہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو آپ کو استقامت پر کیا کر سکتا ہے کھڑا کر سکتا ہے تو پہلا ذریعہ اس کا قرآن کریم ہے اور عملی شکل میں میں اپنے علماء کرام سے کہوں گا اور میں مستقل بولتا رہتا ہوں جو مجھے سنتے ہیں جانتے ہیں بھارت کی ایک فیصد مساجد صرف ایسی ہیں جس میں قرآن کریم کا درس ہوتا ہے یا تفسیر ہوتی ہے اللہ کے گھر سے اللہ کی کتاب کو آؤٹ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ کی کتاب کو اللہ کے گھر میں پڑھنے سمجھنے تفسیر کرنے کی جو شک جتنی کوچھٹ کر سکتا ہے کوچھٹ کرے شیطان کو ہرانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے پہلی بات دوسری چیز بار بار یہ جنت کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے فضائل بیان ہی اسے لیے کیے گئے ہیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس پر فتوہ نہیں دینا آپ لو انسان مزاجن لالچی ہے انسان مزاجن لالچی ہے بچے سے لے کر بڑے تک جب بچے سے بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے ہم چوکلیٹ دیں گے وہ کام کرنے میں وہ آگے آتا ہے یہ جنت کی جو فضیلتے بیان کی گئی ہیں اس کی پیس یہی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے تو استقامت ہوگی تیسری اور آخری بات علماء اکرام سے جتنا آپ اور ہم اپنے ممبر کو دو ٹاپک سے ریلیٹ کر کے بات کریں گے وہ اتنا عوام میں اور ہمارے اندر خود استقامت پیدا ہوگی نمبر ون اسلام از ای نیچرل ڈیلیجن پر گفتگو ہونی چاہیے اسلام ایک فطری مذہب ہے اسلام از ای لوجیکل ڈیلیجن اسلام عقل میں آنے والی باتیں کرتا ہیں میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا میں دوبئی میں بیس سال لکچرر رہا میں باروی کے کلاس کو پڑھا رہا تھا لڑکیاں بھی تھی لڑکے بھی تھے ایک لسن تھا کہ اسلام از ای نیچرل ڈیلیجن بہت غور سے سنیے گا بڑی پیاری مثال آجائیے مجھے میں نے کہا پڑھایا ایک ہفتے کے بعد میں نے پوچھا کہ اب بتاؤ اس میں تمہارے کیا اعتراضات ہیں ایک لڑکی بڑی شارک تھی ہماری شاگردہ تھی بڑی شارک تھی وہ نے کہا سار آئی ہے ویڈاوٹ ہم نے کہا کیا ہے بیٹا وہ نے کہا سار آپ نے پہلے جو کچھ پڑھایا ایک ہفتے تک اس کی سمری بتاتا ہوں ہم نے کہا کیا ہے وہ نے کہا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی اسلام نے قانون بنایا ہے ہم نے کہا لمسم یہی بات ہے یہ کہلا کر کے مجھ سے اس نے کہا سار یہ بتائیے میں جوان ہوں میرا دل چاہتا ہے میں خوب اچھے کپڑے پہنوں میک اپ کروں اٹریکٹ لگوں اسلام نہیں دیتا نہیں دیتا ہمارے ہرام تو اسلام اسلام نیچرل لیجن کہاں رہ گیا ہمارے دل میں ایک بات ہے اسلام دوسرا قانون بنا رہا ہے اس نے جب اس حوال کیا مرفیوز ہو گیا میں نے اپنے رفت سے دعا کیا کہ اللہ ایک ہفتہ پڑھایا ہے اگر اس سوال کا جواب بہت قائدے سے نہیں دیا گیا تو یہ پورا ہفتے کا کلاس کیا ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا اللہ ہی مدد کرتا ہے وہی ہمارا حامی و ناصر ہے پروردگار علم کی فوراں جواب میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا تمہاری شادی ہو جائے اور تمہارا شوہر بادار جائے وہاں پر ایسے اٹریک کرنے والی لڑکیاں موجود ہوں جو تمہارے شوہر کو فسا لیں تمہارا دل کیا چاہتا ہے شوہر سیف آوے یا فس کے آوے تمہارا نیچر کیا ہے تو اس نے کہا سر کون ایسی لڑکی ہے جو چاہے گی چاہے گی کہ شوہر فس کر آوے ہم نے کہا تمہارے اس نیچر کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ گھومیں تاکہ تمہارے شوہر محفوظ رہے یہ بات بتانے کی ہے کہ اسلام ایسی نیچرل ڈیلیجن یہ ہمارے ممبروں کا کام ہے یہ وہاں سے بات آنی چاہیے اور پھر اسلام ایک لوجیکل ڈیلیجن ہے مرد کو اگر دو حصہ دیا ہے وراثت میں لڑکی کو ایک حصہ دیا ہے اس کے پیچھے راز ہے لڑکے کو ڈبل حصہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی شادی ہو کر ڈپینڈ ہو جائے گی کسی دوسرے پر جب میکے آئے گی تو اپنا ٹیفن لے کر نہیں آئے گی بھئیہ کس کہاں کھانا آئے گی بھئیہ کو زیادہ پیسہ چاہیے ماں اس کے ساتھ رہے گی اس کو لیوں زیادہ کھانا چاہیے تو اگر پورا اس کو دے دیا جائے برابر تو بھاویاں تانہ دیں گی ننن کو کی پورا حصہ لے کر چلی گئی اور اب پھر آتی رہتی ہے اس تانے سے بچانے کے لیے رب زلجلال نے آدھا حصہ ادھر رکھا اور ڈبل اس کو حصہ رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے دادا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین